بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود جب رسول اللہ کا زمانہ ہے تو اس وقت تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ کسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے حضرت عمر کو جب کنجی دیئے اس نے بیت المقدس کی تو کیا کہا تھا یہاں پر آپ کسی یہودی کو ایک گز زمین نہیں خریدنے دیجئے گا یہ کیا ہے اتنے بیکوز کہ وہ یہود کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے تھے یہ تو چھے سو سال کے بعد قرآن آ کر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے یقینا ٹھیک ہے یہ جو ہے آج کے دور کی ہے جو پوری زائنسٹ موومنٹ ہے اس پر یہ آئت ہے اور جو ان لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا یہ آجوں جو آجوں نہیں ہے وہ دیکھیں بنی اسرائیل الگ ہے دو طرح کے یہودی ہیں پہلے بھی بتایا میں نے ایک اشکنازی جیوز کہلاتے ہیں اور ایک سیمنٹک جیوز کہلاتے ہیں true بنی اسرائیل جو ہیں وہ سیمنٹک جیوز ہیں ان کا جینٹک لوگوں نے ان کی جین کی کانفیگریشن بھی بنا دی ہے اور جو اشکنازی جیوز ہیں ان کی جینٹک میپنگ بھی کر دی ہے آپ یو ٹیو پہ جائیے اور خازرز لکھ دیجئے یا لکھ دیجئے فیک جیوز ٹھیک ہے you will get everything you will get everything اور یہ وہ قوم ہے جن کو مسلمان کبھی زیڑ نہیں کر سکے رسول اللہ کے بعد ان کی کئی جنگیں ہوئی ہیں اور ذو القرنین نے بھی ٹیمپری صد بنائی تھی جا کر مارک کوٹ کے ان کو ختم نہیں کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کا نے کیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو بہت صرف میں اس کو ہلاک کروں گا اور ہلاک بھی کب ہوگی اللہ صحیح اللہ کی طرف صحیح ٹھیک ہے اور یہ یہ خازرز لکھ دیجئے سرچ میں خازرز لکھ دیجئے سب آ جائے گا اور آپ چاہیں تو میرے لیکچرز ہیں دونوں موضوعات پر دجال پر بھی اور یاجوج ماجوج پر بھی اور فینانشل سسٹم پر بھی جس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے ان کو ایکسپلین کیا ہے یوٹیوب پر ہے ہماری دعوہ وہ پیما دعوت و تربیت کے اس میں بھی ہے زور سے بولیں دو سو لوگ ساتھ لکھ دیجئے کہاں اسرائی مدب آپ سی آف گیلیلی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خازرز food for thought خازرز سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت آسانی سے یہ سرچ ہو جائے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ خازرز جو ہیں دیو actually جتنی یہ Caucasian ہیں نا جو سمجھ لیں پورا یورپ سمجھ لیں امریکہ میں بھی یہی لوگ ہیں ایک اور جتنی زائنسٹ کمیونٹی ہے بہت تھوڑی تھی ہے اور دے کنٹرولنگ دہ ہول ورلڈ سارے فائنینسز ان کے پاس ہیں سارا میڈیا ان کے پاس ہے دے کنٹرول دے ایک آنمی آف دہ ورلڈ دے کنٹرولنگ دہ ورلڈ اب آپ یہ سمجھ لیجے کہ اگر فی زمانہ ہی میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اسرائیل کو رولنگ پاور آف دہ ورلڈ بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا تین بڑی قوتیں ہیں اس وقت امریکہ چار کر لیں امریکہ رشیا چائنہ یورپ کو ایک یس اگر بھونک بھی مارے ہیں وہ تو اسرائیل لیکن اگر دنیا چھوٹی کر دیں گے تو رول کرنا آسان ہو جائے گا دخان یاد آیا آپ لوگوں کو پرندہ اوڑا ہے اس کو لینڈ کرنے کی جگہ نہیں مل لی کہ وہ مر کے گر جاتا ہے دخان ہے نہیں ہے قرآن میں کہاں سے آئے گا یہ دخان اتنا بڑا دھوان جو ملحمت العظمہ ہے آپ کے لیے کیا بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کیا بتا دیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے قرآن سے جوڑنا ہے اور آپس میں ایسا معاشرہ کریٹ کرنا ہے جہاں آپ اللہ کے دین کو فالو کر سکیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے نہیں ہو رہا اور اس وقت تمام اسلامک فورسز دیکھئے ایک اور بڑی نوجوانوں کے لیے جب حضرت کیا نام ان کا حضرت میدی علیہ السلام میدی آئیں گے ٹھیک ہے امام مہدی ٹھیک ہے امام مہدی کی فوج میں جو شخص شامل نہیں ہوگا وہ اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا اس زمانے میں امام مہدی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ایک فوج بھیجی جائے گی دمشق کی طرف سے اور وہ پوری کی پوری دسا دی جائے گی یہی ہے نا بھئی تو نوجوانوں کے لیے ہم لوگ تو زہری بات ہے وہ زمانہ شاید نہ دیکھیں لیکن we are very near to to it اور یہ this is just the first step Corona is just the first step towards the third day of اس کو predict کر دیا تھا ہمارے boss نے دوہزار آٹھ میں ہی کہ کسی نے سوال کیا تھا ان سے کہ حج اور عمرہ کیسے بند ہو جائیں گے انہیں کیا جب بلکل exactly یہی کہا تھا دوہزار آٹھ میں بول دیا تھا کہ کوئی ایسی وابا ہے گی کہ WHO کہے گا کہ آپ کوئی ایک دوسرے سے نہ ملے یہ سارا کیا ہے godless society create کرنا ہے سب سے زیادہ زور مسجدیں بند کرنے پر کیوں ہے آپ کی سب بندی توڑ دی سب بندی کے بغیر نماز ہوتی ہے بزو کے بغیر نماز ہو جائے گی بغیر بزو کے نماز ہو جاتی ہے آپ 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 ڈکٹیشن لے رہے نا بھائی ڈکٹیشن لے ڈکٹیشن لے رہے ہیں آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں آپ ساری ڈکٹیشن ہو رہی ہے پوری دنیا ایک حکم پر چل لہی ہے ایک حکم پر چل لہی ہے ہے نا صرف آپ سویڈن is the only country which defied all ابھی پتہ نہیں کس نے آت نہیں تو بھیجا تھا اس کا ٹیکسس کا کہ انہوں نے جب سے abandon کیا ہے ماسک تو ان کے ہاں بہتری آگئی ہے بہتری 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 سویڈن نے کوئی وہ کچھ بھی نہیں کیا جو پوری دنیا کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب الہی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اب تفانے نو ہو چکا اب فی زمانہ ہی امت محمدیہ کی موجودگی میں پوری دنیا انہائیلیٹ نہیں کی جائے گی رسول اللہ کا نے جو کانسیپٹ دیا تھا وبا کا اور عذاب الہی کا اس میں یہ گیوین تھا کہ وہ ایک it's in a گیوین پلیس not all the world جو کہا تھا کہ جانے والا اندر نہ جائے باہر نکلنے والا باہر نہ نکلنے والا باہر نہ نکلنے